ایک تالیس لاکھ ووٹر ہیں وصولی کی تاریخ میں توسیح کا فیصلہ شہریوں کی طرف سے ادم دلچسپی کی وجہ سے کیا ہے الیکشن کمیشن نے غیر حتمی ووٹر لسٹوں پر اعتراضات وصولی کی آخری تاریخ 20 مارچ مقرر کی تھی غیر حتمی ووٹر لسٹوں میں غلطیوں کی بھرمار کی وجہ سے زلال اہور کے لاکھوں ووٹ ضائع ہونے کا خطشہ لاحق ہو گیا تھا صوبائی الیکشن کمیشن ضرائع کے مطابق غیر حتمی ووٹر لسٹوں میں غلطیوں کی بھرمار کی وجہ سے درستگی کے لیے آخری تاریخ میں توسیح کی گئی ہے اور کبھی امکان ہے کہ اسے 20 ایفرل تک بڑھایا چاہے گا شہری ڈسپلی سینٹرز پر رکھ پائے گئی ووٹر لسٹوں میں اپنا نام یا ایڈریس درست کروانے کے لیے فارم نمبر چار میں اپنے قواہف درچ کر کے ڈسپلی سینٹرز میں جمع کروا سکتے ہیں نادرہ نے زلالہ ہور میں اکتالیس لاکھ ووٹ ریجسٹرٹ کیے تھے لیکن حیران کنتون پر شہریوں کی بہت کم تعداد نے اپنے ووٹوں کا اندراج درست کروانے کیلئے ڈسپلی سینٹرز کا رکھ کیا ہے غیر حتمی ووٹر لسٹوں میں نادرہ سٹاپ نے لا تعداد شہریوں کے ووٹ دوسرے شہروں اور بات کے دوسرے صوبوں میں بناتی ہیں ووٹر لسٹوں میں اکالتیوں کی بھرمار الیکشن کمیشن کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے تاہم الیکشن کمیشن حکام کا کہنا ہے کہ ووٹر لسٹوں کی درستگی کا عمل جلد مکمل کیا جائے گا ایس ایس پی آپریشن سجاد منج نے ایس ایچوز کو ہدایت کی ہے کہ بڑھتے ہوئے ذرائم پر قابو پانے کے لیے اشتہاریوں کی گرفتاری پر توجہ مرکوز کریں اور قرائے پر رہاش پذیر افراد کا مکمل ریکارڈ مراتب کیا جائے ایس ایس پی آپریشن نے ایس پی سیٹی آنبر کھیتران کی دفتر میں سٹی ڈیویشن کی ڈی ایس پیز اور ایس ایچوز سے خطاب کرتے ہوئے ہدایت کی کہ وہ تھانوں کی حدود میں بیٹ سسٹم رائش کریں پولیس گرشت کرتی نظر آنی چاہیے مجاہد سکارٹ کی گاڑی میں مقامی تھانے کے اہلکار بھی تاہینات کیا جائیں انہوں نے اشتہاریوں کی گرفتاری پر خصوصی توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت کی ایس ایس پی نے کہا کہ وہ پندرہ دن بعد سب کی کارکردگی چیک کریں گے پیپلز پارٹی وستی پنجاب کے سیکرٹی جنرل سمی اللہ خان نے کہا ہے کہ صدراصف علی زرداری سے متعلق وزیرالہ کے نازیہ بارے مارکس پر جیالے سخت اشتعال میں ہیں اور اس کا موثر جواب دیا جائے گا سمی اللہ خان نے پیپلز پارٹی وستی پنجاب کے سیکرٹی انفرمیشن راجہ آمیر کی گلبرگ میں باقی رہاشقہ پر پریس کانفرنس کی اس موقع پر فبواد چوندری اقباس جالوی اور امانی پہلوان بھی موجود تھے سمی اللہ خان نے کہا کہ صدر مملکت سے متعلق نازیبہ ریمارک سے وزیرالہ نے ذہنی دیوالیہ پن کا ثبوت دیا ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب کے عوام کو وزیرالہ کی ذہنی حالت سے آگاہ رکھنے کے لیے مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے سمی اللہ خان نے مزید کہا کہ پنجاب کے نو کروڑ عوام کا مستقبل ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا جسے کوئی ذہنی بیماری ہو کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے یہ جانیں گے سٹی سپورٹس میں عویس خان، خازہ آدل، آقیب حنیب اور حمسہ شاہ بخاری نے پاکستان انٹرنیشنل سکواش سرکٹ ون کے مینڈ راؤنڈ کے لیے کالیفائن کر لیا ہے پنجاب سکواش ہاؤس میں جاری کالیفائنگ راؤنڈ کے دوسرے روز عویس خان نے صدام الحق کو تین سفر کے یک طرف مارجن سے شکست دے کر اگلے راؤنڈ کے لیے کالیفائن کیا دوسرے راؤنڈ میچ میں خواجہ آدل مقبول نے علی شاہ بخاری کے خلاف ایک کے مقابلے میں تین سٹھ سے کامیابی حاصل کی تیسے میچ میں آقب حنیف نے خالد اطلس کو تین ایک جبکہ چوتھے میچ میں حمزہ شاہ بخاری نے طیب اسلام کو تین سفر سے ہرا کر مینڈ ڈاؤن کے لیے کالیفائی کیا ہے ٹورنمنٹ کا مینڈ ڈاؤن بودھ سے شروع ہوگا جس میں پاکستان کے ٹاپ سکواش کھلاڑی آمد اطلس خان اور فرحان محبوب بھی حصہ لیں گے پنجاب کالیج اف کامرس نے نتاج کے مطابق سو اور دو سو میٹر روئنگ مقابلے میں گورنمنٹ کالی یونیورسٹی چار سو میٹر سنگل تھری اے اور فائیو اے میں پنجاب کالیج نے پہلی پوزیشن حاصل کی مجموعی طور پر پنجاب کالیج نے ایک کس پوائنٹس کے ساتھ پہلی گورنمنٹ کالیج نے انیس پوائنٹس کے ساتھ دوسری اور سائنس کالیج بہدت روڑ نے پانچ پوائنٹس کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے میں نے رابطہ کیا سیٹی پوائنٹس کے ریپورٹر زاہد چودری سے جی زاہد کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے جی مزید تر یہ محکمہ سید کی جانب سے گورنمنٹ پنجاب نے جو ٹینگی کنٹرول کے لیے لاہور سمید پانچ ازلاع کیلئے ایک پروگرام تردیب دیا تھا اس پروگرام کا نومبر میں بنایا گیا جو پی سی ون ہے اس کے مطابق محکمہ سید کی جانب سے لاہور اور دیگر چار ازلاع جو ہیں وہاں پہ سیسٹک ایمپلیمنٹیشن جو اس کا جو پروگرام تھا جو اس نے عمل درامت کروانا تھا اس تمام پروگرام پہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک ایک گاڑی تمام ازلاع میں جبکہ لاہور کے تمام ٹاؤنز اور دیگر ازلاع کے جو ٹاؤنز ہیں ان کے لیے ایک گاڑی جو کی چالیس ٹاؤنز ہیں ان کے لیے ایک ایک جیپ جو ہے وہ فرام کی جانی تھی اور اس کے علاوہ پروینشل جو منجمنٹ یونٹ ہے دینگی کنٹرول کا اس کے لیے بھی گاڑیاں دی جانی تھی دو گاڑیاں ہیں جو کہ جیمنی چیپیں ہیں اور وہ میک مسید ہیل سیکریٹری ایڈیٹ کے جو افران ہیں ان کے زیر استعمال ہیں ان گاڑیوں کو جو ہے وہ ابھی تک اس پروگرام کے افران کے حوالے نہیں کیا گیا جس سے افران کے لیے اس پروگرام کو چلانا اتحائی تشوار ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پانچوں ازلاع میں جو دسٹرک پروگرام کوارڈینیٹر ہیں وہ بھی تینات نہیں کیا جا سکے اور اس بات کرتے ہیں نہیں ہو سکا یہ جو پروگرام کوارڈینیٹر ہوں گے یہ ڈاکٹرز ہوں گے یا ان کا تعلق جو ہے وہ انسانیہ سے ہو بہت شکریہ آپ کا رپورٹر سیری فورٹو ہمیں اپڈیٹ کرے تھے کہ ہم قبر سے کہ ڈینگی کنٹرول پروگرام کے لیے جو تمام تر گاڑیاں پر ہم کی جانے تھی ان پر افسران براجمان ہیں اور وہ افسران کے سیر سپارٹوں کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں نہ کہ ڈینگی کے کنٹرول پروگرام کے لیے کاروبار دنیا سے کچھ خبر شامل ہوں گے سٹیٹی بزنس میں اور اب ایک نظر غیر ملکی کرانسی ریٹس پر سٹیٹی فورٹیٹو کے نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی ہماری آن لائن اشیاء دیکھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں سٹیٹی فورٹیٹو ڈا ٹی وی ہمارے ساتھ رہیے موسیقی